ہلو دوستو سواغت ہے آپ سب کا ہمارا چینل پر آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسالے کے بارے میں جو صرف کھانے کا سواد ہی نہیں بڑھاتا بلکہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت فائدہ بند ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دارچینی کی یعنی سینمن تو چلیے شروع کرتے ہیں دارچینی جسے ہم سینمن بھی کہتے ہیں ایک ایرومیٹک سپائس ہے جو انشن ٹائم سے آئرودہ اور تریڈیشنل میڈیسن میں یوز ہو رہی ہے یہ مینلی شری لنکا، انڈیا اور چائنہ میں پائی جاتی ہے چلیے اب دیکھتے ہیں اس کے ہیلتھ بینیفٹس سب سے پہلے بات کرتے ہیں دارچینی کے انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز کی اس میں پاورفول انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو باڈی کے انفلمیشن کو ریڈیوس کرتے ہیں یہ فری ریڈیکل سے لڑنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کی اوورال ہیلتھ کو ایمپروو کرتی ہے دارچینی بلڈ شوگر لیویلز کو کنٹرول کرنے میں بھی مددکار ہوتی ہے یہ انسولین سینسٹیویٹی کو ایمپروو کرتی ہے اور فاسٹنگ بلڈ شوگر لیویلز کو کم کرتی ہے ڈائیبٹکس کے لیے یہ ایک بینیفیشل سپائس ہے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی دارچینی کافی فائدہ مدھ ہے یہ بیڈ کولیسٹرول اور ٹریگلیس ڈائیٹ کو ریڈیوس کرتی ہے اور گوڈ کولیسٹرول لیویلز کو بڑھاتی ہے ریگولر دارچینی کا سیون ہارٹ ڈیزیز کا ریسک کم کر سکتا ہے دارچینی ڈائیجیسٹیو ہیلتھ کو بھی ایمپروو کرتی ہے یہ ڈائیجیسٹیو انزائیمز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے جو فود ڈائیجیشن میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بلوٹنگ اور گیس کی پرابلم کو بھی دور کرتی ہے دارچینی برین فنکشن کو بھی بوسٹ کرتی ہے سٹڈیز کہتی ہیں کہ یہ نیورو ڈیجنریٹیو ڈیزیزز جیسے الزائیمرز اور پارکنسنز کے رسک کو کم کر سکتی ہے یہ برین سیلز کو پروڈکٹ کرتی ہے اور کوپنیٹیو فنکشن کو ایمپروو کرتی ہے دارچینی میں انٹی مائکروبیل اور انٹی فنگل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں یہ بیکٹیریا اور فنگائے کے گروت کو روکنے میں مدد کرتی ہے اس کا ریگولر اپیوگ ایمیون سسٹم کو سٹرونگ بناتا ہے اور انفیکشن سے بچاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سکن اور ہیر بینفیٹس کی دارچینی کا پیسٹ ایکنے اور سکن انفیکشنز کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے آپ اسے ہنی کے ساتھ مکس کر کے فیس پیک بنا سکتے ہیں بالوں کے لیے یہ ڈرینڈرف اور ہیر فال کو ریڈیوز کرتی ہے دارچینی کا استعمال بہت ہی آسان ہے آپ اسے اپنی ٹی، کافی، کریز اور ڈیزرٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ایرومہ اور فلیور آپ کے ڈشز کو ایک نیا ٹویس دے گا اور ہیلتھ بینفیٹس بھی ملیں گے تو دوستو یہ تھا دارچینی کے کچھ امیزنگ ہیلتھ بینفیٹس اگر آپ نے اب تک اسے اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ نہیں کیا ہے تو اب ضرور کریں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی نئی چیز کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کے کوئی بھی سوال ہوں تو کومنس میں ضرور پوچھیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے سوست رہیے خوش رہیے